اسلام علیکم خواتین حضرات میں تو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ بسم اللہ کریں آپ سوال کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج دوستان نہ محول میں بات کرتے ہیں آپ ہر وقت مجھے سوالات کرتے ہیں میرا آج مجھے بھی آپ سے سوال کرنے چاہیے ہمارے ساتھ آج دوستوں کی طرح آپ رہے گا بڑی بات ہے بہت شکریہ آپ کریں سوال جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا میرا پہلا سوال غوری صاحب سے ہے یار ذرا ہاتھ پوائن ہاتھ پوائن کی مطلب جواب دینا ہے دیکھ نہیں چکڑی ہے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ صافیوں میں پھرتے ہوئے شرمندگی محسوس تو نہیں کرتے سردیوں میں تھوڑی سی ہوتی ہے گرمی میں بالکل بس اتنے کی شرمندگی محسوس کرتے ہیں جتنی انسانوں میں پھرتے ہوئے کرتے ہیں تو پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب یہ لوگ سارے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو تو آپ اپنے درخت پر چڑھ جاتے ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے جو صوبائی ہم منصف ہے جن کا مو ایسے ہے وہ آپ سے زیادہ ممکری کر سکتے ہیں نہیں میں دیکھتا ہوں بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب سے انہوں نے منصف سنبھالا ہے میں ممکری ہی کر رہی ہے آپ کی پارٹی کے صوبائی وزیر ہے وہ اوہ یار آج دوجہ دن میں استقرار دیتا ہے پھر معافی مگنی پہن دیتا ہے یا تو پھر معافی نہ مانگ پتید ہو جا معافی ہے تو خیر آپ نے بھی مانگی ہے کبھی چیئرمن سینٹ سے کبھی سپیکر سے کبھی جنرلسٹوں سے دیکھیں دیکھیں میں میں نے معافی اگر مانگی ہے تو کسی وقار کے ساتھ مانگی ہے اچھا معاف کیجئے گا ویسے بواد صاحب جو الزام فیاضل حسن چوان صاحب پہ ہے کبھو بیش آپ پر بھی ہے آپ بھی لفظوں کا چناؤ جب کرتے ہیں تو بالکل خیال نہیں کرتے کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہے آپ نے جنیت صاحب میں اگر بلنٹ بولتا ہوں تو میں پھر اس کے کونسیکوینسز بھی برداشت کرتا ہوں میں پھر معافی دیکھ کے مانگتا ہوں بندہ کا بندہ دیکھ لیتا ہوں میں نے اگر پھر معافی بھی مانگی ہے تو چیئرمنٹ سینٹ سے مانگی ہے میں نے نرگس اور میگا سے نہیں مانگی یار کتنی شرمندکی کی بات ہے میں نے کہا کہ ابھی ایک کیسٹ بھی نہیں ریلیز ہوئی تو یہ اس سے معافی مانگ رہے ہیں ہوتا ہے کہ اس کا آلبم بڑا ہٹ ہو گیا ہے چلیں معافی مانگ لیں ویسے موضوع نے چیئرمنٹ سینٹ سے ابھی تک معافی مانگی نہیں ہے آپ نے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں نہیں نہیں جنیت صاحب میں نے دل میں مانگ لی ہوئی اور دلوں کو دلوں سے را ہوتی ہے انہوں نے محسوس کر لیا ہوا ہے کہ اس نے مانگ لیا ہے اچھا حضور یہ جو آپ کی پارٹی کے سابق رینما ہے حامد خان صاحب انہوں نے جو کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے ایک اچھے لفظوں میں نہیں کیا ہوا وہ اب انہوں نے انکشاف کر دیا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے جنیت صاحب کہ اگر آپ نے اس طرح کے سوال کرنی ہے نا تو پھر درہ سیڑتے ہو جا وہ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے سوال کا جواب دوں جس کے جواب میں پھر پریس والے جو ہیں وہ اتراز کریں کہ یہ آپ کیسی لینگویج بول رہیں آج چلے میں آپ کے اس موقف کے اعترام کرتا ہوں لیکن بات جو ہے وہ آپ کے موقف تک ہی نہیں محدود بلکہ وہ جو نون لیگی رکنے صوبائی اسیملی ہیں ہینہ پرویز بات صاحبہ وہ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں جا رہی ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے انہیں انکشافات کے بعد جو حامد خان صاحب نے کی ہیں دیکھیں یہ تو ہمارا پارٹی کا درونی معاملہ ہے حامد صاحب کی بات اور میرے جوابات جو ہیں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے جنہیت صاحب اصل میں یہ جو ہینہ پرویز بات صاحب آئے نا وہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ بات لگتا ہے اور یہ نون لیگی بہت زیادہ سنگی ہیں اور ان کو عادت ہے ہر بات میں سے کیڑے نکالنے کی ایسی عورتیں سبزی کیڑیوں سمیت پکا لیتی ہیں مگر بات میں سے کیڑے ضرور نکالنے کی اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جواب دینا کوئی اتنا اہم نہیں ہے نائی ضروری ہے چھوڑیں ان کو آپ ہمارے حکومت کے متعلق ہماری بہترین کار کر دیں گی کے متعلق سوال پوچھیں چلیں پرفارمس میں بات کر لیتے ہیں سر یہ آپ کی حکومت نے انڈے دی ہیں میرا مطلب ہے یہ جو انڈے اور ککڑیاں دی ہیں یہ ککڑیاں آپ ککڑی کی طرح کریں گی یا کوئی مختلف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے انہی ککڑیاں نہیں دی گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی عام ککڑیوں کی طرح ہی کریں گے اور کہ آپ پنجابوں پہ رکھ کے کریں گے یا مائک کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کریں گی حضرات سر یہ جو مرگی ڈبل زردی والا انڈہ دے گی میسے میں معافی چاہتا ہوں آپ کو مرگی کے خلاف نہیں بات کرنے چونکہ میں نے خود دو مرگیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنیا کہ حسبحال میں جو ظلفی بیٹھتا ہے وہ ہمارا قزن ہے چوری صاحب میرے سوال کا جواب دیتے ہیں جو آپ کی حکومت نے مجھے ککڑیاں دی ہیں تو تمہیں دشڑیاں ہونگی ہیں دو ان میں سے زخمی ہیں کس طرح ہوئی ہیں نے زخمی ہیں بھی تے دسو چوری صاحب آپ نے دی زخمی ہیں میں کوئی انہوں نے ریسلنگ نہیں کروائی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی جنیت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگیوں اور انڈوں کا یہ فائدہ ہوگا ہے کہ لوگ آرے لگ گئے ہیں چوری صاحب آپ کی حکومت نے جو مجھے مرگیاں دی ہیں یہ بارہ سو کا سیٹ دیا ہے اور دو سو کے وہ انڈے نہیں دے رہی آپ کیا چاہتے ہیں کہ بارہ سو ایک دن میں وہ پورا کر دیاں ساہر ہے جتنی انڈے کو مرگیاں دیتی ہیں انہوں نے اتنے ہی دینے ہیں ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ مرگیوں کی فیڈ میں سے مکہ ہی نکال نکال کے کھا جاتے ہیں باقی ساہر ہے پھر انڈے تو اتنے ہی ہوں حق جو وہی ہے ویسے آپ ان کو فیڈ اسی طرح کھلائیں جس طرح کی یہ آپ کو ملتی ہے اگر آتی ہی فیڈ تو اسی کھا جاؤ گے پھر آپ دے انڈے بھی تو انڈے دینے پہنے ساہرہ آپ کی گورمنٹ نے ایک سکیم شروع کیے جنیت صاحب سکیم گورنمنٹ نے غریبوں کے لیے شروع کیا صحافیوں کے لیے نہیں شروع کیا دیکھیں تو صحیح ہاریک کی مرگیوں میں سے نقص نکل رہا ہے جنیت صاحب آپ پریس کانفرنس اپنی طرف موڑیں میں ان کو کچھ کہا بھی نہیں سکتا انہوں نے پھر مائک اٹھا لے لیے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سبائی وزیر اطلاعات و مافیات کے ساتھ انہوں نے کہا پچھلے دنوں آپ نے ایک بڑا اچھا بیان دیا آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سیاست میں تلخیاں کم ہوگی یہ بڑی خوشائن بات آپ نے کہی لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اتصاب کا عمل نہیں رکے گا وہ چوتھے گیر میں جاری رہے گا تو جب آپ یک طرفہ اتصاب کریں گے اس طرح تو پھر تو تلخیاں تو بڑھیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتصاب یک طرفہ نہیں ہو رہا نہ ہی اتصاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے یہ اتصاب کر رہے ہیں نیب والے یہ نیب والے جو ہیں یہ انکوائرییں کر رہے ہیں جنہوں جنہوں نے لوٹا ہوا ہے ان کی انکوائری ہوگی ان کا اتصاب ہوگا ان سے پوچھ گچھ ہوگی یہ اس کو ہماری سیاست کی طرف یا ہماری حکومت کی طرف مولنے کی کوشش نہ کریں یہ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم کوئی انتقام لے رہے ہیں کسی سے یہ بالکل انتقام نہیں ہے یہ اتصاب ہے لیکن یہ بات کہتے ہوئے آپ اپنے لہجے میں نرمی اور شاہستگی تو پیدا کر سکتے ہیں چلیں نرم لہجے سے کہہ دیتے ہیں اتصاب کسی کا نہیں رکے گا سارے ڈاکو اور چور جیلوں میں ہوں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جو پکڑا جائے گا اس کو سزا کے طور پر روحی کے گالے ماریں گے بات تو وہی ہے جو نرم لہجے میں بھی ہونی ہے اور سخت لہجے میں بھی ہونی ہے میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا جنیل صاحب اصل میں میں پنجاب کا آدمی ہوں اس لیے میری آواز اونچی ہے اور آپ تلخی محسوس کرتے ہیں ورنہ میں سب سے محبت کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں نہیں سرکار جو سن رہا ہوتا آپ کے مقابلے پر آپ کی بات اس کی آواز بھی تو اونچی ہو سکتی ہے اس پر کوئی والیوم کا بٹن تو نہیں لگا ہوتا نہیں تو آپ اونچی کر کے دیکھ لیں یار دیکھیں 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 ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں دیکھیں آپ نے مراد علی شاہ صاحب نے وزیراعلا سندہ ان کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تھکز آف پاکستان کے ایک اہم کردار ہے دیکھیں جنیل صاحب میں زیادہ فلمیں دیکھنے کا شوقین ہوں اس لیے میرے پاس مثالیں فلموں کی ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ نے مریم اورنگ زہب صاحبہ کو ایک ٹاک شو میں کہہ دیا کہ یہ پکا مو بنا کر اتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے کہ راکھی گلزار لگتی ہے جیت صاحب آپ نے راکھی گلزار کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں ہاں جی کیسی ہے بہت بڑی آرٹسٹ ہے یار وہ میں نے کوئی غلط مثال نہیں دی یہ واقعی مریم اورنگ زہب وہ اس طرح کا مو بناتی ہیں راکھی گلزار بڑی ہٹ آرٹسٹ ہوئی ہے میں نے کوئی چھوٹی مثال نہیں دی ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ان کو کھلی سکرین کے ساتھ میرا مطلب ہے کھلے دل کے ساتھ میری گفتگو سننی چاہیے پھر دوسرا بھی آپ کو کوئی کہہ دے گا جی جیرہ بلیڈ ہے آپ لنگی ہے آپ نہیں تو میرے پاس بھی فلموں کی کمی تو نہیں میں بھی کہہ دوں گا بنار سی ٹھاگ منجی کتے ٹاما زیدھی انٹرنیشنل لٹیرے کالے چور سر جی یہ کالے چور تو بدل دے میرے بانے یار ویسے میں نام لے رہا ہوں آپ اسے پرسنل نانا لے جائے میرا تو جنید صاحب فلموں کے حوالے سے اتنا مشاہدہ ہے کہ میں جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بڑا روک کے رکھتا ہوں ورنہ میرے موہ سے نکل جاتا ہے کہ خان صاحب آپ تو سیاست کے مولا جھٹ ہوئے آپ تبدیلی کے گارڈ فادر ہیں آپ کی سو دن کی کارکرتگی دیکھ کے مجھے وہ فلم یاد آگئی سدھا رستا حجر چودری صاحب چھوڑیں اس بات کو یہ بتائیں کہ ابو زبی کے ولی اہد نے کہا ہے کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے جی 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 انہوں نے کہا ہے جو شہزادہ بحمد آئے ہوئے تھے انہوں نے تو اتنی محبت کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے میں نے تو خان صاحب سے کہا ہے میں نے کہا حضور اپنی سڑکوں کے اردگرد خجوروں کے درفت لگوائیں یہ دیکھیں اس نے تین ارب ڈالر دیا ہے بلکہ اس ہی تھی انگلیاری مال روڑتے رید ستا لینی تاکہ جب وہ آئندہ آئیں تو وہ پھو چھے ارب ڈالر دیں بلکہ چنگچی رکشے باندھ کرا کے ہم اوٹ چلوانے لگیں تاکہ ان کو واقعی پاکستان مزید دوسرا گھر محسوس ہے اب وہ تین ارب ڈالر راکی دے دیتے ہیں پھر تو آپ تو غطرہ اور توب بھی پہن لیں گے آپ اپنے عجیب لگے گے غطرہ اور توب پہن لیں گے میں نے تو نہیں چاہ پہ اتنے اتنے اربی ہوتے ہیں میں نے تو یہ لکشمی چاہ انکل ہور میں جتنے مالشیہ پھر رہے ہوتے ہیں سب کی شیشیوں میں زتون ڈالوانے لگے میں نے کہا کوئی شیشی میں اور تیل نظر نہیں آنا چاہیے صرف زتون بھائی جیو یا ہے سر جی مائک چکر نہیں آیا میں کہنا آیا ہے کہ مال روڑتے ریت نہ سٹھاؤ اچھا تو اسی نیر بند کرا دیو نیر جو تو بند ہوئے گی خوشکو کے آپ پہ ریت ہوئے سڈک بن جے گی مونڈا سیان ہے یہ ساڈا مشیر لنگ سٹھ دے اچھو جینا میں یہ لینے ایک چھوٹا سو اکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا گیس چوروں سے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں یہاں پر بھی وصول کیے جاتے ہوں گے لیکن وصول کر کے اپنی جے بھی فضول کر دیے جاتے ہیں فضول کر دیے جاتے ہیں فضول کر دیے جاتے ہیں پاجنیت یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہر سردیوں میں ہوتی تھی تو یہ دونوں ایم ڈی جو ہیں نکال دیئے گئے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ کیا معاملہ ہوا ہے ان کو تو سزاہ دی گئی ہے میس منجمنٹ کی اور کنسیلنگ دا فیکٹس صحیح صورتحال سے حکومت کو آگاہ نہیں کی ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں ہوں ایسے یہ جو گیس کا معاملہ ہے نا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے یہ گیس کا معاملہ جو ہے نا یہ اس کو اگر ہمیں آتا کرنا چاہے اس کی وجوہات کا اور یہ کتنا سویر ہے یہ کرائیسیس گیس کا آنے والے ظالوں میں یہ کیا صورت اختیار کر جائے گا تو ایک دو جملوں میں بات مکمل نہیں ہو پائے گی یہ بقاعدہ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ فینومنہ بن گیا ہم اکثر اپنے جب بھی اس طرح بجلی چوری کی بات کرتے ہیں فلاں جرم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی سخت قانون سازی کی جائے اس کا علاج ہے سخت قانون سازی اکثر ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں گیس چوری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دنیا میں شاید سخت ترین قانون جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے چودہ سال قید اور پچاس لاکھ روپے جرمان گیس چوری کا تو پھر بھی ہو رہی ہے ایسی ویسی ہو رہی ہے مطلب لائن لاسز جس کو کہتے ہیں یہ لیکیج کہتے ہیں یا اس کو مختلف نام دے دو یہ ابھی وزیراعظم صاحب نے دو تین دن پہلے جب ان دونوں کی ریموول کے آرڈرز بھی جاری کی ہیں اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے کہا تھا کہ یہ گیس کی جو چوری ہے اس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائے لیکن وہ سخت اقدامات کتنے سخت ہوں گے اور کس طرح مطلب روئے کار لائے جائیں گے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہمارے سسٹم میں جتنی گیس موجود ہے اس کا تیرہ فیصد جو ہے وہ گیس چوری کی مد میں جا رہا ہے چوری ہو رہا ہے یعنی پچاس ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے ہمارے یہاں گیس میں جب یہ نونلی کے حکومت تھی جب یہ اقتدار میں آئی تھی یہ چوری جو تھی یہ بیس ارب روپے کی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو اگلے پانچ سال کے دوران پوری محنت کر کے پیچھے کی طرف لائیں گے اس میں کم از کم نصف کمی کریں گے تو نصف کمی کرنے کی بجائے وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو چھو اس وقت اس لیے کہ ڈیٹیکشن ہی نہیں ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں لوگ گیس چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لیکن ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سزائیں کتنوں کوئی ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک انڈسٹریلسٹ کو پورے پاکستان میں آج تک اس قانون کے اطلاق کے بعد یعنی گیس چوری کے ایف آئی آر تو درج ہوئی ہے لیکن کسی ایک کو بھی اتنی بڑی سزا نہیں ہوئی تو پھر یہ سزائیں آپ نے صرف کتابوں میں لکھنے کے لئے رکھا ہوا ہے ڈرانے کے لئے رکھا ہوا ہے وہ سزا دیں گے تو پھر ڈرے گا کوئی کسی کو سزا ہوگی تو اگلا بندہ ڈرے گا دوسرا ہاں جی ہاں جی بڑے بڑے تگڑے پائی تو بعد میں اخیر میں چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ساریوں کو پتا چل گیا ہوا ہے کہ ہاتھ پہ ہی جاتے ہیں یا معمولی سے جرمانہ ہو جاتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حوالے سے پاکستان کا موازنہ دیگر ملکوں سے کیا جائے تو جو سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک ہماری نظر میں ہمارے جو گہرے میں آتا ہے برطانیہ برطانیہ میں بھی گیس چوری بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر ایک اندازے کے مطابق بیس کروڑ پاؤنڈ کی گیس چوری ہوتی ہے بیس کروڑ پاؤنڈ کی گیس برطانیہ میں چوری ہوتی ہے یہ ابھی چند دن پہلے میں بی بی سی انگلیش پہ ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ جس کو تجربہ ہے یہ گیس میٹرز میں ریپلیس کرنے کا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ان چند ایریاز میں کام کرتا ہے برطانیہ میں جہاں پہ دس میں سے چھ میٹرز جو ہیں گیس کے وہ ٹیمپرڈ ہیں لیکن ایک بڑا سا اس جملے کے بعد لیکن لکھو تو اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے جو سزا کی ریشو ہے وہ سکسٹی فائیو پرسنٹ ہے سکسٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ ریکور کر لیا جاتا ہے لوگوں سے اصل بات گیس چوروں سے پیسے وصول کر لیا جاتے ہیں یہاں پر بھی وصول کیے جاتے ہوں گے لیکن وصول کر کے اپنی جیب فضول کر دیے جاتے ہیں وصول کر کے فضول کر دیے جاتے ہیں ایک بڑا ناقصہ سسٹم ہے ہمارا واقعی ہمارے جو دفتروں کے اندر سارے سوئی گا اس کے میک میں جتنے بھی ہیں اس میں آپ دیکھیں نا جی تو ایسی اپنا کیا اسے کہتے ہیں کہ بدنظمی ہے ایسی بدنظمی ہے ایسے عجیب عجیب لوگ گھسے ہوئے ہیں اس سے شعبے کے اندر اس دپارٹمنٹ کے اندر کہ حرانگی ہوتی ہے کہ یہ چل کیسے رہا حالان یہ وہ میکمہ ہے جس نے ایک گورنمنٹ کی چیز جو ہے وہ بیچنی ہے لوگوں اسی طرح یہ واپنا والے ہیں انہوں نے بھی ایک چیز جو ہے وہ بیچنی ہے لوگوں کے آگے اور خود اگر اتنی بدنظمی کا شکار یہ ہوں گے دپارٹمنٹ تو آگے انہوں نے کرنا گیا ہے اور پھر ہی ہمارے یہ جو ایک ہم نے اپنے جتنے بھی ہمارے بجلی ہے گیس ہے ان لوگوں کو جو ہم نے یہ چھوٹ دی ہوئی ہے ایک طرح سے ایک انڈرسٹرننگ ہوئی ہوئی ہے کہ جتنی مرضی بجلی گیس چوری ہو جائے آپ سارفین کے بلوں میں ڈال دو یہ جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے یا مطلب ریٹن یا انڈرسٹرننگ یا آپ نے ایک انڈرسٹرننگ بنی ہوئی ہے کہ جتنے لائن لوسز ہیں آپ نے سارفین سے پورے کرنے ہیں تو پھر بجلی روکنے کے لیے کوئی اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ پیسے تو پورے کر لینے ہیں سارفین سے ہام جیسوں سے جو بل دیتے ہیں جو چوری نہیں کرتے ان سے انہوں نے پیسے وصول کر لینے ہیں اور یہ جتنے بھی اس طرح کے میک میں ہیں نا ہمارے ڈپارٹمنٹ پی اے یہ ہے یہ سٹیل مل ہے گسوئی گیس ہے یہ ساروں کے متعلق گفتگو اپوزیشن ہی صرف کرتی ہے وہ کوئی بھی ہو جو آگے بیٹھتا ہے حکومت کی سیٹ پہ وہ فوراں پتہ نہیں یہ میک میں انہوں دم کرا دیتے ہیں دیکھو نا یہ رہا یہی یہ کمران جو ہیں یہ جب اپوزیشن میں تھے تو پی اے یہ کہ وہ لتے لیتے تھے پیڑا کرک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پرائیویٹ ہو جانا چاہیے نہیں ہو جانا چاہیے پتہ دی کیا کیا ہوتا تھا اب آ کے تو دیکھ لے کچھ بھی نہیں یہ ان سارے میک میں جو ہیں جن میں آپ یہ ملک کا پیسہ انوال ہے پیسے کا ہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے باروں مانگ دے پھر نیا تہی تو چوری ہو ہی جاتے ہیں وہ گیس کی صورت میں وہ بجلی کی صورت میں وہ چوری ہو رہے ہیں جیڑے چوری کر رہے ہیں ان کو جتنی جتنے بڑے پاج نید بتا رہے ہیں قانون ہیں جتنے سخت ہیں یہ سال جو تسیدہ سبندی انویس سزا دے شیٹا تھا میرے خالے بعد آئی یہ گیس کا معاملہ ہے کیا واقعی ہم لوگوں کے پاس گیس کم ہے کیا ہاں کم ہے اور خاصی کم ہے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ کمی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو جو گوگے کی بھوک بڑتی جا رہی ہے وہ ایک کی بجائے دو چولے دو کی بجائے دین چولوں پہ رات خدا دا واسطہ یہ ساری گیس گوگے تھے لیکن کنسیڈرابل حصہ بانا گوگے پہ سرف ہوتا ہے یہ مانو نا یہ جو قطر سے لی تھی گیس ہو کدھ رہی ہے نہیں ہم یہ ابھی بات کر رہے ہیں یہ قدرتی گیس استعمال کر رہے ہیں جس کو ہم سوئی سے یہ نکالتے ہیں زیادہ یہ ایک وقت تھا ہم یہ جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں اس پر بھی ہمیں کم و بیش سوا دو ارب ڈالر خرچ کر رہے پڑتے ہیں ذرہ مبادلہ ہی کا تو مسئلہ ہے ہمارے لیے لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیس کی جو کھپت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے دس سال یا میرے خلال دس سال سے بھی زیادہ ہم نے رتی برابر گیس میں اضافہ نہیں کیا اپنی پرڈکشن میں اس پر پرابلم وہی ہے جو بجلی میں کہ ہم گیس جو نکال رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تقریباً چالیس ارب کیوبک میٹر اب ہمارے ہاں جو گیس استعمال ہو رہی ہے وہ چالیس ارب کیوبک میٹر ہو رہی ہے اور ہم پیدا کتنی کر رہے ہیں چونتیس ارب کیوبک میٹر اس کا مطلب ہے جو چھ ارب کیوبک میٹر ہے وہ جو ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے یا ہمیں لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے یا ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو اگلے چند برسوں کے دوران گمان یہ ہے کہ یہ خسارہ تین گناہ بڑھ جائے گا اگر روزے دو مینے رکھیں چلو وہ تو پوری قوم کو رکھنا پڑھے گا میں پہلے والی تجویز پہ جاؤں گا ادھر تھوڑی سی توجہ دو بارحال بڑی ٹنس سیچویشن ہے ہمارے ملک کے اندر گیس بجلی کی عزیزی یہ گیس بجلی اگر صحیح ہونے چانس ہے تو مجھے بتا دو ورنہ میں مورشز جا رہا ہوں کہاں مورشز مورشز نے کہاں جا رہے نہیں ان کا پلان ہے آگے موس کرنے کا دنے کدھرے نہیں ہو ڈانگا پھڑ کے ائرپورٹ دے ہو جس طرح ائرپورٹ دے جنگلی بھی لائیے تو سکوٹ یا رہے نہیں مگردہ اوٹ دے دن پھالے اچھا صرف چوری نہیں ہو رہی گیس ہے لیک بھی ہوتی ہے جو لیکیج ہے گیس کی وہ بھی ایک اچھا خاصا حصہ ہے اگر پندرہ میس پرسنٹ بھی ہوتی ہے کوئی تو تیس پرسنٹ بھی کہتے ہیں جتنی بھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی پانچ پرسنٹ بھی ہو تو کیوں وہ اور بہت ڈپارٹمنٹ ہے ان کا جو جن کو اطلاع دیں کہ جی گیس لیک ہو رہی ہے ہماری گلی میں یا ہمارے کار کے سامنے یا ہمارے کار کی تو کوئی زوارش مورشز چیتی آجائے تو آجائے اچھا اگر وہ کوئی زوارش کے بعد آ بھی جائے نا تو کبھی وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتے وہ کہتا ہے نا جی ہم نے دیکھ لیا کوئی نہیں گیس لیک ہو رہا تو مچ بیڈ تو مچ بیڈ تو مچ بیڈ نایرن کیا ہمیں لینا ایک چوٹا سا فکتا ہمارے ساتھ رہیے گا پچھلے تینے چھو جنیل صاحب باقایدہ میرے کوکپٹ تھا دروازہ کھول گے کسواری کندہ تو پھائی لیٹو ہو لے دیڑ کھائی تا لیٹا ہے راج کترے کھل ہو گیا سی لیزن گزریشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے جالی ڈگری کے حامل پی آئیے کے سولہ پائلٹس اور پینسٹ کے لگ بگ کریو میمبرز کو موطل کر دی ہے اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک متاثرہ پائلٹ اور ایک کریو میمبر اسلام علیکم سیر میری طرح توجہ دے نا جنید صاحب کیا توجہ دیں چاہے بسکٹ تک تو صحیح سنگ نہ تم کبھی جہاز پہ بیٹھے ہو نہ تم نے کبھی بیٹھ لے شکل تمہاری بتا رہی ہے اگر حاج کرنے بھی گئے تو اس وقت جاؤ گے جب دوبارہ بہری جاد کھلے گا ہم سب میں سے سب سے زیادہ فریقنٹ ٹریولر ہیں یہ جی جنید صاحب نیو خان دے واقعی یہ بہت ریگولر ٹریولر نے اسی جہاز دے پائلٹس یہ پائلٹ تو آپ ہیں لیکن حضور دیکھیں آپ پہ الزام کیا ہے جو ثابت ہو گئے آپ کے پاس جالی ڈگری ہے جنہیں سب بڑا ظلم ہوا ہے بہت ظلم کیا ظلم ہوئے جنہیں سب کیا تعلق ہے جہاز اڑھانے میں ڈگری کا مجھے بتائیں خود آکا خوف کرے سہکڑوں مسافروں کی زندگیوں کا معاملہ ہے اس لئے ڈگری ہونی چاہیئے پاس آپ کے پاس کونسی ڈگری ہے جنہیں سب کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی جہاز چلانا آنا چاہیے آپ جب گاڑی کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانے جاتے ہیں آپ سے کوئی ڈگری پوچھی جاتی ہے یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ کار چلا لیتے ہیں جنہیں سب میں جہاز اڑا لیتا ہوں یقین مانے کار میں اور جہاز میں صرف دو بٹنوں کا فرق ہے اسی طرح کار کی طرح ہی جہاز دا اڑتا ہے ایک بٹن فالتو ہے جو دبائیں تو جہاز اڑ جاتا ہے اسی بٹن کو دبائیں تو واپس اتر جاتا ہے دوسرا ایک بٹن فالتو یہ ہے کہ پئی اندر کار لیں اور بار کار جس طرح بندہ کہتے ہیں بس ہو گیا کام اسی طرح پئی اندر بار ہوتے ہیں بس اڑ گیا یار اڑ گیا آپ کو سو فیصد درست بنیادوں پر نکالا جنہیں سب پیئے یہ والوں سے بات کریں معافی لے دیں کس بات میں بات کروں کس چیز کی معافی لے کے دوں اپنا جرم دیکھیں آپ ذرا وہ جلی ڈگری آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کا اناثار آپ کی سکل پر ہے ان کی زندگیوں کا دار و مدار آپ کی تعلیم پر ہے چلے میں سر نکال دے اور کالج کے پروفیسر لگا دیں دیکھیں گے وہ جہاز کیسے اڑاتے ہیں میں سیٹیفکیٹ 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 کیا اتراز کر رہے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا دیکھیں ہر پروفیشن کے لیے ایک تعلیمی قابلیت کی ایک کم سے کم ایک سلیم مقرر کی جاتی ہے ظاہر ہے وہ کسی پریاد پر کی جاتی ہے جنیت صاحب ہنر دیکھنا چاہیے ہماری سکل کو دیکھنا چاہیے یقین مانے میں نے بغیر جہاز کے بھی جہاز اڑایا ہوا ہے وہ کیسے یہ تو جہاز کی آواز ہی نہیں ہے جنیت صاحب سردی ہیں جہاز کا گلہ خراب ہوا ہے نائی ٹی لکر کے بھی کوش ہے جہاز سے ہی اڑپا بھی تو بیٹا تانگ اللہ کرنے تھے نوڈ ڈاکٹر نے ٹائلان دی اجازت نہیں دیتی سر آپ لوگوں کیا بتائیں کہ بھاگ بھاگ کے خدمت کرتے ہیں ہم پی آئی اے کے ملازم ہیں ظاہر ایسی بات ہے پھر مسافر بھی پی آئی اے کی ہیں سر سر ایسی ایسی بات کرتے ہیں یقین کرنا کہ برداشت نہیں ہوتی اگر ہم پڑے لکھے ہوتے تو شاید اس کا مو توڑ دیتے یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ فائدہ ہے آنپڑ ہونے کا پی آئی اے کے ملازموں کو اگر تھوڑی سی بھی سینس ہو تو جیسے بیزت ہی ہوتی ہے مسافروں سے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اے منوں پچھلے دنے جنیل صاحب باقاعدہ میرے کوکپٹ تھا دروازہ کھول گیا کہ سواری کندہ تو فیلے ٹول اور ڈیڑھ کہی تھا لیٹا ہے راج کدھرے کھلو گیا سے دیکھیں یہ بات کہنے والی ہے میں نے کہا یار تم بھی ساتھ ہی تھے میں نے کہاں کھڑے ہونا تھا کہاں کھلا میں پمبے چوگیاں کا سٹیشن بنا آگے سے کہتا ہے میں تو سو گیا تھا مجھے کیا پتے ہیں سر جی چیزہ لیتے ہیں مزاق کرتے ہیں مسافر میرا ریک تک ہاتھ نہیں پہنچتا انہیں پتا ہے کہ اس کا کچھ چھوٹا ہے جان بوجھ کے کہیں گے ذرا کنبل اتار دو اس کو دیکھے دیکھ دوسرا بھی کہتا ہے میجھے بھی کنبل اتار دو بس سر میری چھلانگیں دیکھنے کے لیے ویڈیو بھی بناتے ہوں کے ساتھ جنیت صاحب بہت مشکل ہے پی یہ یقینہ ہوگی یقین مانے تعلیم کے بغیر نہیں تعلیم ہو بھی تو بہت بلکہ تعلیم ہو تو زیادہ مشکل ہے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ تو ہم چلیں اللہ کا شکر ہے انپاڑ ہیں تو برداشت کر جاتی ہے یار کھانا نیچے سے باسی اوپر آتا ہے گالیاں ہم مسافروں سے کھاتے ہیں یار مہکڑا کروں ہم ہی کلوں پکوا کے لیے اندھا ہے بھئی ٹھیکیتار کو جا کے گالیاں دیں مگر چونکہ جہاز میں ہم ہوتے ہیں سب کچھ برداشت کرتے ہیں حد ہے ویسے آپ پائلٹ کے لیے تعلیم کے امیت سے انکار کر رہے ہیں آپ کو کرسیاں نہیں بنتے آپ پائلٹ ہیں ہزاروں قسم کی ٹیکنکیلٹیز دیکھنا پڑتی ہیں جنیر صاحب پائلٹ نے صرف جہاز اڑانا ہوندہ ہے انہوں کھول کے جوڑنا نہیں ہوندہ پتہ دونہ چاہیے نا یار صاحب پتہ ہے خدا کے لیے اڑا ہی رہے ہیں اتنی دیر سے آپ لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں تھوڑی بات ہے یہ مسکت سے طرح فلائٹ میں بیٹھے نا اس طرح کے اس میں ویلڈر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پائلٹ لفظ کا ہی نہیں پتہ پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ ہوتا کیا ہے ان کے پاس سے گزرے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری سواریوں کو اے یہ جاہاں ڈرائیور ہے اگر ڈرائیور ہی کہلوانا ہے تو کیا ضرورت ہے سیٹیفکیٹ کی آپ یقین کریں گے کہ ایک جگہ ائر پاکٹ آئی ہے مجھے آگے کہ بندی نے بتمیزی شروع کر دی کہندہ تینو کنے کیا سیاں ٹوٹی سڑکلو لے کے نکل میں نے کہا بھائی صاحب یہ ائر پاکٹ ہے کہتا ہے تم بکواز کرنے پیسے یعنی پاکٹ تھے اندھی یہ ائر پاکٹ کےڑی اندھی میں نہیں کسی نے ویکیا کسی نے ہوا عجیب چپا کے گھڑی ہوئے یعنی جس کو ائر پاکٹ کا ہی نہیں پتا یار اس کو کس لیے آپ پڑا لکھا پائلٹ دینا چاہتے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فور ایسی ایسی بری ویڈیو اگلیہ نے رحمان ملک نیسی چھڑ دیا وہ جہ سے لیٹ آیا اس ویڈیو بنا کے انہوں نے انہا بیستگی ہم تو مسکین پائلٹ ہیں جانے دیں خدا کے لیے کب ہونے انہوں کے کس بنیاد میں کہہ دوں اور کیا کہہ دوں آپ میں سے جو چند جینئرین کیسز تھے وہ کوٹ نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں کچھ خواتین کو بروزگار کرنے سے بہتر تھا کہ ان کو کہیں اور کھپا دیا جائے اس کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے چلو ساڈا بھی کوشش کر دیا اوہ پائلٹ ہے اور آپ کی میٹرک کی سانت بھی نہیں ہے ساڈا جیے پائی میٹرک تھی فسی ہے ساڈا جیے نا ساڈا میٹرک پاسوں دینے تھی نا سنکار سکنے ساڈا جی میٹرک تھی انہوں نے کیتا ہوں دیں گی مچن نہیں مار دے گلیا تو ساڈا جیے پائلٹ ہو کے جالی سانتہ لے ہی پھر دیا میٹرک دیا اچھا نا جی کوئی بات نہیں ہمیں نکال دی ہے نا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں برداشت کرے گے مگر جنید صاحب ان لوگوں کا کیا کریں گے آپ لوگ جنہوں نے ہماری سندھیں چیک کرنے کے بغیر ہمیں نوکری دی تھی ان کے خلاف میں رکھا ہے پی آئی ہے کہ جو آلہ مانیجمنٹ ہے اس کو سخت کاروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف کرنی چاہیے ہمیں ریلیکس کرنی اور میں حران ہوں اتنی سنسٹیف جوب ہے پائلٹ کی ان کو کیسے رکھا گیا اکبار پڑھنی ہوں دی کئی سال تے ٹینڈر نوٹس نو ٹینڈر دا نوٹس کہیں دا رہے اے میں جلتی پہ تیل چھڑک رہے ہو ان کو کاؤ کے جانے دو جی تے ان کو ہے اکل جڑا ہوں جگہر رہے ہیں ناظرین نیامنے لینے ایک چھوٹے سک مرشل پر ہمارے ساتھ رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں تعلیمی منظر نامہ یک سر بدل دیں گے ہاں ہاں اسمان لمبڑدار صاحب ہاں 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 یور بدل دیو بدل دیو فٹاٹ بدل دیو فٹاٹ بدل دیو امین سے اس حکومت کے پچھے چھوٹکیاں مجھایا جی تیٹر جب سلو ہوتا تھا نا تو پچھے سے اسسسٹنڈ چھوٹکیاں پھر وہ تے ہی ہوتے سمی میری دانے میں واری میں واری آنے سمی سمی میری سمی میری سمی میری دانس نہیں فریز ہوتا تم تو گرم پینٹکوٹ پینڈ کی آ جاتی ہو تمہیں کیا پتہ ہو کہ دریب آدمی کس طرح حرارت ویچارہ بناتا ہے پہلے دو طرح سمیہ اور کری یار میں مٹھنڈ لگ رہی یار ہلاتے آزرے میں خبریں سنویں کیا ہے خبر بتائیں یہ رہا تب صرف فرماؤں میں سینئر وزیر پنجاب علیم خان کہتے ہیں سابق بادشاہوں نے ریایہ کو کرزے تلے دبایا اورنج ٹرین کو سالانہ ایک سو بیس ارب دینا ہوں گے حلیم خان صاحب جی تسی حکام کرو تو اٹھ کے کان پھال لما بس کر دیو اوان پرانے رونے اوان کو کام بھی کرو سارے تھی اندر نہیں اوان ہوں اور کی کر یہ دس ہو مہنو اندر دے دیو تو رنجی ٹرین بنا دیو جس بندے کو دیکھے وہ بیٹھ کے پشلا رونہ رونہ یار کامی شروع کرو خدا دا پانچ سال رونے رو کی کٹ چھڑ لے جی لوگوں کو کچھ کار کرد کی دکھائیں اب ہو گیا جو ہونا تھا سب پتہ لگیا جنہیں جنہیں جو جو کیتا ہے جنہیں یہ بیکھو کے تو ساونڈ کی کرنا ہے یہ نہ لاؤں پہ پانچ سال بات رو کی پھر تو آٹھا ہی یہ ہوئی کینڈ ہے پلیز شوئیور پرفورمنٹس جو میں نے ابھی سیگمنٹ کے شٹاٹ میں دکھائی آجا جی اگلی خبر سنیں دنیا کا امیر ترین شخص بھی اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکا ایمازون کے بانی جیف بیزوس کو بھی طلاق ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ پا میں کروڑ پتی ہوئے پا میں ارپتی ہوئے پا میں خرپتی ہوئے وہ اپنی بیوی کی نئیروں میں نقام پتی ہوتا ہے لیکن عزیزی میرے نالے میں یہ اضافہ ہوا مجھے خوش ہوئی کہ محبت کے درمیان دولت نہیں ہے محبت کے درمیان میں تو دولت ہوتی نہیں ہے مگر جو دو بیعا ہو یا بھی نا تو دے درمیان چو بھی کاخنی رہی دا ہاں جی ہاں جی بیعا سے پہلے جو بھی خاند کو دیکھ کے یا لنگیتر اپنی کو دیکھ کے کہتی ہے نا اوف وہ بیعا کے بعد اسی اوف کو کیسے کہتی ہے اوف اوف ہی بدل جانتا ہے دیکھو نا یہ رہا پلی لوگ دا اوف ہی بدل جانتا ہے وہ اپنی لوگ بڑا امیر بان کے وچے رہا پھیر رہا تھا اور ویسے بھی یورم میں تو بیوی آسے بتلتی ہے جیسے ہم ریموٹ سے چینل نہیں بتلتے دیکھو نا یہ رہا ارمپتی آدمی ہے اور وچہ رہا بھیجتے ہو گیا سارے اپنے چیمبر اف کامرسے انہوں سارے کہہ رہا ہوں گے کہ کی فتتری انہیں پہہیاں دا انہیں یہ لیلو ہیں جنہا وچہ رہا چھا بڑی یلا ہوں گے انہوں وچہ رہا بیاں گا رہا ہوں گے یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بڑے چھین لو مجھ سے میری زنانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساول وہ کاغس کی کشتی وہ بلبلے والا پان گوگا یہ گانا کہتا ہے مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساول ساولان مجھ پر کا ساولان بچپن کیسے ہی پڑا ہوا وہ دویوالی چٹنی وہ پری ہوئی بریانی ہے آپ لوگ کسی کے دکھ کو نہیں سمجھتے ہیں تیرے یہ دو سو روٹ یہیں جو کوئی تین روٹ یہ چکل ہے لے جی خبر سنیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں تعلیمی منظر نامہ یک سر بدل دیں گے عثمان لمبردار صاحب امین سے اس حکومت کے پچھے چٹکیاں ہو جائے تیٹر جب سلو ہوتا تھا نا تو پچھے سے اسسسٹنٹ چٹکیاں하죠 پھر وہ تیے ہی ہوتا کب بدلنے تو لیمین کے چاہیں ہم سوری من یر میں تو رو Ihre اپنے بچوں کو کیا کس ہوتا Feder날 پ ballots بếnصوریں ت Grammar مان یر بدلیا ہوئے بدل دیو پھر بس کسے تریقے نا سن خدا دا باسطہ جو جڑا ویری آئیم ہاوسی یونیوریسٹی بننی سی ہوتھے اوہی وچہ رہے انو گانڈا فنر پیش ہو رہے جڑیاں گڑیاں ویچیاں سنو نا تے بیٹھے مامان لیا ان جان دے بڑکانا مارو بس کام چرو کر دیو مجھے یاد نکی ہوتے میں کامنی تھا نا کرتا تو مجھے میرا وڈاپرا کرتا ہوتا تھا تو میں شروع کر دیتا تھا اب دیکھنا شروع ہو جائیں گے عثمان لمبڑ دار سار عثمان بزدار سار عثمان بزدار سار لے جی خبر سنے ذرا مزے دار سی لڑکی نے دل چورا لیا بھارت کے شہر ناکور کا نوجوان ریپورٹ درج کرانے تھانے پہنچ گیا ہائے 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 ایتھے راکھ دیکھا تم نے نمی صدی کے آشبت کیسے ہیں اور کسی لڑکی نے دل چرا لیا تھانے پہنچ گیا ہے اللہ ماف کریں جیتنا ہارٹ اٹیک ہویا نا سبتال پول سے پہنچ جاڑی کٹھا فٹاٹ منجی تو تیرا تو دل چوری ہو گیا یا تو ہارٹ اٹیک کی تو ہویا ہے ایتھے پھر فراٹ دے کے شہر پڑیا جا مائیہ آوے کہ جس لڑکی کے خلاف اس نے پرچہ در چکر آیا اس نے میرا دل چرایا ہے پولس جب اس کو پکڑے نا تو دا اببہ او تھوک سائی دید کان تو بھکڑے دہ دے للا بے تو لیا آگے نا نپڑا دے لاؤ پہی جی تھانے در سیب اے جا مونڈے دے لاؤ نو پڑا ہو تو یہاں کڑی میڈی چھڑو تھانے دہ رگو مونڈے دے پیوڑ گوی لاؤ جی اپنی مونڈے دہ دے لاؤ تر رائی چو ادھا کلو میتھی لین لانا تے نو پون کے کھانے جاہل آدمی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آپ کی بابی نے میرے دل چرایا تھا چرا کے دل میرا بابی چلی یار باند کرو اس کا میں بات سنا رہا ہوں پچھے بیک راؤنڈ میں اوزگ دینا شروع ہو گیا اس میں چارے دی چوری ہوگی تنہوں خوشیاں چڑی آنی مسال دے رہا ہوں ایک مسال دے رہا ہوں یہ کوئی میرا مطلب ہے تھانے پہنچنے والی بات تو نہیں آپ اپنے آپ کو خود کلٹرول کریں ہے جی بلکہ دے اب بین چاہی دے نپڑ کے کٹے تو ایڈا گار یہ میں دا رہے کہ ترہا دے لی کو کٹ کے لیا گیا کاللو ترے کو گردے کٹ کے لیا گیا تو کونی میں دا رہے گیا پہر کے ہدن سکیات لائیں گا جی ان چامپاں ہی رہی جاں پہر کے ہدن آریا گا میری پوٹتے آتھر کو گلاگنا لائیے میں منڈا جمیں ہے کہ میں پیڑوں جم لے اپنی من پسند ڈش کیسی کو بینے بتائیے بیسے تھانے داروں میں اکشن لانا چاہیے جب تیرا دیلی چورو گیا تو کڑے دیلنا یاد میں تھی ہائے 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 اتنے سمجھدار افسر ہو جائیں تو ملک ترقی نہ کار گیا نظیم یہ تھا آج کا اسپحال اور آج کی پتے کی بات یہ کہ ہماری ساکھ وہ ہوتی ہے جو لوگ جانتے ہیں ہمارا کردار وہ ہوتا ہے جو ہمارا رب جانتا ہے اس لئے کردار پر زور دے خوش رہیں خوش رکھیں